ایک گھر میں پانچ افراد رہتے ہیں گھر میں سب سے بڑی ہیں دادی بھی جو کہ بچوں کو اچھی اچھی کہانیاں سناتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں اببہ جان جو کہ بچوں کی ہر ایک خواہش کو پورا کرتے ہیں پھر نمبر آتا ہے امہ جان کا جو کہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور بچوں کے لیے مزیدار اور لذیذ کھانے بناتی ہیں اور سب سے اینڈ پہ آتے ہیں دانیا اور احمد جو کہ پورا دن مستیاں کرتے ہیں اور کھیلتے کوتتے ہیں دانیا اور احمد صبح اٹھ کر سب سے پہلے کلمات پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دانیا سکول سے لیس آتی ہے اسلام علیکم ٹیچر علیکم السلام پیارے بچوں پیارے بچیوں کیا آپ لوگ اپنی ماما جان کی کاموں میں مدد کرتی ہیں نہیں بیٹا ماں پورا دن ہمارے لیے کام کرتی ہے اور محنت کرتی ہے ہمیں چاہیے کہ ان کی کاموں میں مدد کریں ان سے ان کا دل خوش ہوگا جی ٹیچر میں اپنی امی کی مدد کروں گی اور ان سے دعا لوں گی انشاءاللہ اور جب سکول سے چھٹی ہوتی ہے تو دانیا گھر چلی جاتی ہے السلام علیکم امہ جان والیکم السلام دانیا کھانا کھا لیں جی پیارے امی آپ بھی آجیں امی جان کھانا بہت زیادہ مزیدار ہے جزاک اللہ خیرہ بیٹا دانیا دادی بی کے پاس جاتی ہے السلام علیکم دادی بی والیکم السلام دانیا آج آپ نے سکول میں کیا سیکھا دادی بی آج ٹیچر نے ماں کے ساتھ خوش اسلوبی اور ماں کی عزت کا درست دیا تھا ماشاءاللہ آپ کو اس پر عمل کرنے کے تفیق دیں دانیا بیٹا آہد کہاں ہے وہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے اچھا میری جان میری پیاری دادی بھی میں سکول کا کام کر لوں جی میری پیاری دانیا آپ جاؤ دانیا سٹڈی روم میں جاتی ہے اور آہد بھی گھر آ جاتا ہے سلام علیکم پیاری امی جان وآلیکم السلام ماما ماما مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے دیں ماما جی بیٹا میں آپ کو دیتی ہوں آہد آپ کہاں تھے دادی بھی میں کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا اچھا آہد بیٹھا لیکن آپ گھر جلدی آیا کرو دادی جان آج اببہ حضور ابھی تک نہیں آئے بیٹا ہاں وہ آج نہیں آئیں گے ان کو دفتر میں کوئی کام ہے دادی بھی مجھے نیند آئیے میں سونے جا رہا ہوں اور اس کو رات میں خوف نا خواب آتا ہے صبح ہو جاتی ہے رات میں مجھے بہت زیادہ خوف نا خواب آیا تھا آہد بیٹھا میری جان آپ نے سونے کی دعا نہیں پڑی ہوگی نہیں سونے کی کون سے دعا ہوتی ہے دادی بھی آپ مجھے سکھا دیں دادی بھی میں رات میں دعا پڑھ کر ساؤں گا رات ہو جاتی ہے اور آہد اپنے کمرے میں جاتا ہے اور آج رات آہد نے دعا پڑھی اور اسے ڈر نہیں لگا صبح ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم دادی جان دادی جان رات کو میں نے دعا پڑھی تھی اور پھر میں سویا مجھے اتنا پیارا خواب آئے اور مجھے ڈر بھی نہیں لگا ماشاء اللہ بیٹا آپ کو بھی رات کو ڈر لگتا ہے تو آپ یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ مجھے مجھے